بسم اللہ الرحمن الرحیم مرہوم کے دو بیٹے ہیں اور ایک کی عمر چھ سال جبکہ دوسرے کی عمر تین سال جو میر حادی ہے وہ چھ سال کا جبکہ جو میر حمدان ہے وہ بلکل معصوم بچہ ابھی تین سال کا بیٹا ہے مرہوم کے دو بیٹے تھے یاری اچھا مرہوم کے دو بھائی ہیں جو مصرب اور فتح کے نام سے جانے جاتے ہیں ایک تو وکیل بن گئے ہیں جو بڑے ہیں محصب اور وہی اس کیس میں مدعی بھی ہیں جبکہ دوسرا فتح جو ہے وہ ابھی اس کیس میں انوالف تو نہیں ہوا مدعی دوسرا بڑا بھائی بن ہے اس کا لیکن وہ بھی وقالت کے شعبے میں ہے اس وقت ایف آئی آر کے مطلع کے مطابق اگر گوھر کیا جائے تو مقتول امیر بلاج کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا اور تریف گلچن ارفتیفی بٹ اور خواجہ اکیل اف گوگی بٹ اور چار نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے ناظرین یہ جو قتل و غارت ہے اس جگہ ہو رہی ہے میرے پنجاب میں بہت بھیانک صورتحال ہے اس وقت لیکن میں آپ کو سب سے پہلے وہاں لے کے جاؤں گا کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے آپ اگر آج سے پچاس سال پہلے پچاس کی دہائی میں چلے جائیں تو ایک شخص تھا نتھو پہلوان نتھو پہلوان اس وقت گاڑیاں نہیں ہوتی تھی پرانی بات ہے تو نتھو پہلوان صاحب اپنے ٹانگیں پر جا رہے تھے شالم چوک ٹوورٹز لہاری مسجد کی جانب جو شالمی چوک ہے اس جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص آیا اس نے ایک اتنا بڑا خنجر نکالا اور ٹانگیں پر بیٹھے ہوئے نتھو پہلوان کو قتل کر دیا نتھو پہلوان کے قتل ہونے کے بعد ان کے بیٹے امیر الدین اوف بلا ٹرکاں والا سامنے آئے پھر انہوں نے بہت بڑی ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ریاست بنائی کیونکہ وہ چار افراد کا ایک گروپ تھا جن میں فیصلہ بات سے پپلز پارٹی کی سیٹ پر متقو ہوئے تھے علیاس جٹ چیوٹی والا واگے بارڈر سے ایم پی اے ہوئے تھے پیلا پہلوان جنہیں سونے کے سمگلر بھی کہا جاتا تھا ڈاؤن کہا جاتا تھا ایک ایس پی سٹی بھی تھے اس وقت کے تو یہ چار افراد آپس میں بیسٹ فرینڈ تھے ان چار افراد کا بہت عرصے تک توتی بولتا تھا اور قردہ ور شخصیات بڑے فیصلے جو ہے وہ امیر الدین اس بلا ٹرکا والے کے ڈیرے شالم چوک پر ہوا کرتے تھے اچھا ان کے ساتھ ایک اور اڈا بھی تھا جہاں شیر ہوا کرتے تھے ہم بھی جب بچور میں تھے تو ہم وہاں شیر دیکھنے جائے کرتے تھے بہت بڑے بڑے شیر اب تو شیر خیر مسلمی نون کے جلسوں میں بھی آ جاتے ہیں لیکن اس وقت شیر کسی کا رکھنا بہت بڑی بات تھی اور شیر جیسے کتے ہی رکھے ہوئے تھے سلطان محمود عرف بھائی اور ان کا بھائی بچھو پہلوان دونوں نے یہ دونوں افراد امیر الدین اف بلا ٹرکا والے کے برادر اللہ یعنی سالے تھے امیر الدین اف بلا ٹرکا والے کی دو بیویاں تھی ایک ان کا بیٹا پہلی بیوی میں سے جو تھا وہ ٹی پو ٹرکا والا اور دوسری بیوی میں سے ناصر امیر جو کہ امریکہ میں کئی عرصے سے سیٹل ہو چکا ہوا ہے اب جو ٹی پو ٹرکا والا تھا اس کی دو بہنیں تھی اور اکلوتا بھائی تھا اب ٹی پو ٹرکا والا کا ایک شخص سے دوسمنی چل پڑی اور وہ کہا جاتا ہے کہ دو افراد جو تھے سکے بھائی ہنیف اور فنیفہ اور شفیق اف بابا وہ بلے ٹرکے والوں کے گن مین بھی رہے بعد ازاں جب مخالفت بڑی تو شفیق اف بابے کی اہل خانہ کو اور فنیف اور فنیفے کی اہلہ خانہ کو جب پولیس نے گرفتار کیا تو رنج میں آ کر انہوں نے صبح نماز فجر کے وقت جب امیر الدین اف بلہ ٹرکا والا اپنے گھر سے نیچے اترے تھے تو اسی موقع پر ان دونوں بھائیوں نے انہیں قتل کر دیا بعد ازاں امیر الدین اف بلہ ٹرکا والے کی جگہ پر ان کے بیٹے عارف امیر اف ٹی پو ٹرکا والے بیٹھ گئے پھر عارف امیر ٹی پو ٹرکا والے کی دشمنی کا آغاز انہیں کے خاندان سے اور انہیں کے سرپرس جو چل رہے تھے ایک بڑا مافیا گینگ سامنے آیا اور یہ لڑائی اور مزید بڑی ایوانِ عدل ایوانِ عدل میں ٹی پو ٹرکا والا جب تریخ پر آیا تو وہاں اندہ دھند فائرنگ ہو گئی پانچ افراد موقع پیجابا کو ہو گئے جبکہ ٹی پو ٹرکا والا مجسٹرٹ کے کمرے میں جانے کی وجہ سے زندہ بچ گیا بعد ازا ٹی پو نے دبئی میں ایک ہوتل بنا لیا اور اکثر آنے جانا دبئی میں تھا جب دبئی سے وہ واپس آئے اے لاہور ائرپورٹ پر تو خورم نامی ایک شخص نے ان کو لاہور ائرپورٹ کار پارکنگ میں ہی قتل کر دیا اب خورم وہ شخص ہے جو کہ کورڈ لگپت جیل میں یا سائی وال جیل میں آج بھی قید ہے اسے سزائے موت ہو گئی تھی لیکن پھر اوپر اپیل کی گئی تو اس کو پچیس سال قید با مشکت کی سزا ہوئی اب ٹی پو ٹرکا والے کے قتل کو تقریبا چولہ سال ہو گئے اور میرا خیال ہے جو سزائے موت کے بعد چوٹنے کے بعد جو پچیس سال کی قید ہوتی ہے وہ خورم نامی شخص چھ مینے یا ایک سو دو سال میں وہ باہر آ جائے گا کیونکہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور وہ آزاد ہو جائے گا اس قانی کا دوسرا موڑ اور اگر آپ گوھر کرے تو تیفی بٹ صاحب تعریف عرف تیفی بٹ یہ دو بھائی ہیں ان کا بڑا بھائی خواجہ ازر گلچن ہے جو کہ شاہ عالمی تادر ایسوسیشن کا پریزرن بھی تھے اور ان کے نیچے حافظ عبدالی جنرل سیکٹری بھی تھے تیفی بٹ کی بہن کا بیٹا یعنی جو مامو لگے کس کے گوگی بٹ کے یہ تیفی بٹ صاحب گوگی بٹ کے مامو ہیں اور گوگی اور تیفی یہ دو اشخاص وہ ہیں جو اس ایف آئی آر میں کے مطن کے مطابق جو بلاچ کی بھائی نے درچ کی ہے اس کے مطابق یہ وہ دونوں اشخاص ملزم ہیں سوال یہ ہے کہ اگر آپ تیفی بٹ کی ہسٹری میں جائیں تو ان کا بیٹا ایچیسرن کالج میں پڑھتا رہا تیفی بٹ سے میری دو چار ملاقاتیں ضرور ہیں اچھی خاصی انگریزی انتہائی پڑھے لکھے خاندان بلاج کے بھائی بیریسٹر لنڈن باہر سے پڑھے بلاج خود بھی دبائی سے پڑھا یہ کس قسم کی فیملی ہے انتہائی پڑھے لکھے لوگ لیکن قتل و غارت ایک انٹرویو میں بلاج نے کہا تھا کہ میرا باپ قتل ہو گیا ہے اور پنجابی میں اس نے فکرہ کہا تھا کہ میرے گلے میں ڈھول ڈال دیا گیا ہے اب میری مجبوری ہے میں اسے بجاتا جاؤں یا نہ بجاؤں مجھے بجانا ہی پڑے گا ناظرین میری محسن نقوی اور ممکنہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز صحابہ سے درخواست ہے کہ خدارہ پورے پاکستان میں اور خصوصا پنجاب میں جو یہ بڑی دشمنیاں چل رہی ہیں ان کو سمیٹا جائے ان میں صلح کسی طریقے سے کچھ دوستی کرائی جائے خواجہ امران نظیر مسلم کی نون کی ایم پی اے تھے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا ایک دو بڑی صلحیں انہیں نے کروائی تھی اور کامیاب بھی ہوئے تھے لیکن میں ممکنہ وزیراعلا پنجاب سے ترخواست کروں گا کہ یہ بڑی صلحیں جو ہیں یہ ضرور کروائیں کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ بزابتہ کرائم یونیورسٹیاں ہیں جو نئی جنوریشن ہے وہ انہی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے بعد پھر گینگ وار میں شریک ہوتے ہیں اس قتل کے بعد مجھے ڈر ہے خدا نہ خواستہ کہ پھر نہ گینگ وار شروع ہو جائے میرے پنجاب میں پھر نہ کوئی پرابلم آ جائے لہٰذا میں ترخواست کروں گا کہ اس کو جل سے جلد جتنی ممکن ہو سکتا ہے اس بات کو سمیٹے جانا چاہیے اور آخری بات ناظرین میں آپ سے یہ کروں گا کہ اگر آپ دیکھیں روحیل اسگر کی دشمنی تو وہ بھی بلاخر کئی قتلوں کے بعد شلو ہوئی اس دشمنی میں بھی اگر میں میرے پس ٹائم تھوڑا ہے اگر میں آپ کو لمبا ویلوگ کرنا شروع کروں تو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ اس وقت درجنوں میں ایک دو تین چار نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں درجنوں افراد قتل ہو چکے ہیں اس سارے پیریڈ میں اب اس وقت بھی ایک گروپ بان چکا ہے اس گروپ میں آبد باکسر اس گروپ میں اکبال ٹاؤن مالک احسان اس گروپ میں امیر بلاج اور ٹیپو کا بیٹا دوسری سائیڈ پر خواجہ اعظر گلچن تعریف گلچن یہ بلکل سیپرٹ سی چیزیں ہیں ایک موقع پر مجھے پتا چلا تھا کہ ایک مذہبی جماعت کے بڑے رہنماء نے صلح کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیہ بھی نہ ہو سکی لیکن میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ میرے پنجاب میں یہ دوبارہ گینگوار شروع نہ ہو جائے بلاج امیر اللہ کو پیارا ہو گیا حالانکہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی بلٹ پروف جیکٹ ایک بنیان کی طرح ہوتی ہے جو کہ یہاں کا کاف کو کور کرتی ہے لیکن جس شخص نے اسے قتل کیا وہ حملہ ور مظفر حسین جو کہ شیخ اپرا کا رہشی اب سامنے آ گیا ہے اس نے سیلفی لینے کے بہانے جب پاس آیا تو اس نے اس کے شولڈر پر فائر مارے چار فائر جو لگے وہ اس کی گردن کے آر پار ہوئے ہیں اور موقع پر ہی اس کو حملہ ور جو ہے مظفر حسین کہا جا رہا ہے کہ حملہ ور مظفر حسین کو امیر بلاج کے گن منوں نے فائر کر دی لیکن اس موقع پر دوسر لیول پر پولیس بھی تفتیش کر رہی ہے کہ جس نے مظفر حسین کو بجوایا تھا کیا اس نے حملہ ور نے مظفر حسین کے پیچھے بھی ایک اور چکستہ نہیں بجوایا تھا کہ جب مظفر حسین فائرنگ کر کے ختم کر دے تو تم مظفر حسین کو ختم کر دینا تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے اس وقت جو دفعہ ایک سو نو لگی ہے آپ کو ذلوف کاریل بھٹو یاد ہوں گے کہ ایک سو نو میں ان کا چلان ہوا تھا دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹائم پر جس ٹائم پر یہ مرڈر ہوا ہے اس موقع پر تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو تھے وہ کیا انوالد ہیں یا نہیں ہیں کیا وہ بیرون ملک تھے یا وہ پاکستان میں مقیم ہیں یہ ساری چیزیں پولیس تفتیش کر رہی ہے اور آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ کون ملزم ہے اور کون ملزم نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ قریب رہا آنے والا ایک شخص خورم ٹی پوٹرکا والے کا جو قاتل ہے اس کو بھی جب پولیس نے پکڑنے کے بعد تشدد کیا تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ مجھے قتل کے الزام میں پکڑ رہے ہیں لیکن میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں قتل کرنے کے بعد بکاوز کہ میرا بھائی جو ہے وہ اس پارٹی نے قتل کروایا تھا اور میں بدلہ لے رہا ہوں یہ بدلے کی جو آگ ہے یہ نسل در نسل اور یہ چوتھی نسل ہے یعنی نتو پہلوان ٹی پوٹرکا والا اور امیر بلاج چوتھی نسل اس کام میں فسی رہی اور چوتھی نسل نے یہ دیکھا ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسی پراؤبلم سے بچ چکے پیار محبت آپس میں پروان چڑھا سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ سکے پاکستان سندہ بات